اُبلتے ہوئے دودھ میں پیاز ڈالیں اور ایک ایسی مزدار اور آسان ریسپی گھر پر تیار کریں جس سے چار منٹ میں تیار ہو جائے گی اور گھر والے اونگیاں چاہتے رہ جائیں گے سب سے پہلے ہم مکھن لیں گے جس کی کونٹیٹی ہوگی تین ٹیبل سپون اس کے بعد آپ نے برطن گرم کر کے مکھن جو ہے اس کے اندر ڈال کر آپ نے اس کو ملٹ کرنا ہے اس کی جگہ آپ گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جیسے ہی مکھن ملٹو جے کا اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے پیاز جس کی کونٹیٹی بہت زیادہ کم ہوگی کیونکہ آگے جا کے ہم نے ریسپی میں پیاز کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد میں نے چکن کا استعمال کیا ہے جب چکن میں نے اُبالی تھی اس ٹیم اس میں میں نے حلدی لال مرچ اور نمک ڈال دیا تھا یہ تینوں چیزیں ڈالنے کے بعد میں نے کیا کیا اس کو اچھے طریقے سے اُبالا اور ریشہ ریشہ کر دیا بعد میں اب میں نے مکھن اور پیاز کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے بھول دیا مکھن کے ساتھ جو ہے فری ور بہت اچھا ہاتا ہے اس کے بعد آپ نے ایک گاجن ایک شملان برچ اور آدھی سے کم بند کو بیچے وہ اس کے اندر ڈال کر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ان کو اچھے طریقے سے سوفٹ کرنا ہے ہماری پاس جو سبزیاں ہوتی ہیں اگر وہ اوور کھوک ہو جائیں اس ریسپی میں تو بلکل بھی مزا نہیں آتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جس اچھے طریقے سے ملانے کے بعد ایک سے دو منٹ سے بھی کم کے ٹائم میں آپ نے اس کو ضرور ڈھک کے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے کہ تاکہ جو گاجر ہے وہ تھوڑی سی کر جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی گاجر جو ہے وہ سوفٹ ہونے کے قریب ہوگی دوسری طب آپ نے ایک فرائی پان لے لینا ہے اس میں ڈالنا ہے ایک کب دودھ ناک کے ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ دودھ ڈالیں گے اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ ایک پیاز لینا ہے جس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ساتھ میں نے یوز کے ایک کڑی پتہ اس کو اس طرح سے آپ نے اس کے ایڈ گرل پیٹنا ہے اور اس کو جو بند کرنا ہے یہ جو آپ کے پاس ہوتا ہے کلونجیز یا آپ کے پاس لونگ کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے جی لونگ اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جب جیسی پتے میں لگ جائے گی اور پیاز کرکو اچھے سے بند کر دیں گی نا تو آپ نے اس کو جو ہے وہ دودھ کے اندر ڈال کر اُبالنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس میں کلونجی رجوائن کچھ ایسا نہیں ڈالنا ہے بلکہ آپ نے صرف اس کو ڈالنا اور زیادہ ٹائم بلکل بھی نہیں دینا زیادہ ٹائم دیں گے تو ایک تو یہ جو ہمائے پاس ہم نے کڑی پتے کا استعمال کیا اس کی وجہ سے کافی کڑوا ہو چکا جو سبزی ہمائے پاس بھون رہی تھی اس میں ایک ٹی سپون نمک کالی مرچ سفیر مرشانی بس اتنے سے سپائسز ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے دریقے سے بھوننا شروع کر دینا ہے ہمائے پاس اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے میدہ دو ٹیبل سپون بھر کر میدہ ڈالنا ہے خوشک میدہ ڈالنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے میدے کو اس کے اندر اچھے دریقے سے مکس کرنے کے بعد یہ جو دودھ آپ نے بنایا تھا نا جس میں پیاز اور کڑی پتے کے ساتھ آپ نے اُبالا تھا وہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے مسلسل چمت چھلاتے چلے جنب یہاں دیکھیں کہ میدے کی وجہ سے ایک تو کافی زیادہ گاڑا ہو گیا ہے اس کے بعد سائیڈ بائی سائیڈ یہ جو بکیا دو چھو تھانا آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ کونٹیٹی اتنی ہونی چاہیے کہ لیکویڈی کنسسٹینسی ہو پھر ایک چیز کا سلائٹ سٹک دوں گی بلکل آپشتہ نے ویسے اس کا ٹیس انہینس کرنے کے لیے میں ڈالا تھا اور ڈھک کر چیز رکھ کر اس کے بعد میں نے جب یہ میلٹ ہو گیا اس کو اچھے طریقے سے ملانے کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا چلی سوس ہے چلی سوس کے بعد تھوڑا سا سرکا ڈالنا یاد رکھی کہ کونٹیٹی زیادہ رکھیں گے تو بلکل مزا نہیں آئے گا اس میں بہت کم کونٹیٹی سوس کے رکھنی ویسے جب آپ سرونگ کے ٹائم پر جائیں گے سوس میں اس کو ڈال دینا اس کے بعد میں نے کیا تھا کہ پانی کرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا چین سے چار ڈیبل اسپون تیل کے اور ایک ڈیبل اسپون بھر کر جو ہے وہ نمک ڈالا جیسے ہی اُبلنے کے قریب ہوا تو میں نے ایک پیکٹ مکرونی کی اس کے اندر ڈال دی تھی مکرونی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اُبان لینا ہے اور اُبان لے کے بعد یہ دیکھنے کے سائز میں ڈبل ہو گئی ہے اور سوفٹ ہو گئی تو اس کا مطلب ہے ہی کافی حد تک ریڈی ہو چکی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا کہی جو ہم نے پہلے ہی آلرڈی جو ہے وہ کریمی سمکشے تیار کر لیا ہوا تھا وائٹ سوس پاسٹا کا تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہی ہو گیا میں نے مکرونی نکال لی اس کو سب سے پہلے پانی اس کا ایکسٹر ڈرینا اٹھ کیا تھنڈا پانی ڈال رکھ اور اس کے بعد جو ہے یہ آگے جا کے ریڈی ہو گئی ہے اس کے اندر ڈالنے کے لیے ٹھیک ہے اب آپ نے مکرونی اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس وائٹ سوس پاسٹے کو اچھے طریقے سے ملا لیں جس طریقے سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا آپ نے اسی طریقے سے وائٹ سوس پاسٹے کو ملانا شروع کرتے ہیں میں نے ایک دفعہ کھائی تھی جس جگہ پر مجھے اس کا ڈیس بہت مزایا پہ میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا اور میں نے سرچ کیا کہ یہ اس طرح سے جو یونیک ریسپیز ہوتی ہیں پاسٹا کیوں کہ اس طرح سے بنائی جاتی ہے اور سمٹھام کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ جس میں توڑی اس کی نیوٹریشنل کوالٹیز کو بڑھانے کے لیے اس میں باللکہ اور ویجیٹیوز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ چکن بالکل آپشنل ہے جو ویڈیو میں نے میں جس کو فالو کر رہی تھی اس میں چکن بالکل بھی نہیں تھی تو بغیر ہم پاکستانی ہمیں چکن کھانا بہت پسند ہوتا ہے تو اس کے بعد جب یہ تیار ہو جائے کا تو اس کو آم پیالے میں سرف کریں گے ہری میچو اور ڈھنین کے ساتھ اپنے کرسریرے کے لیے اللہ حافظ